محمد حسنین پاکستان کے فوس بولر ہیں ان کا تعلق ہیدر آباد سے ہے یہ پی ایس ایل میں کوئٹا کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بہت ہی کیوٹس ہیں کبھی یہ بلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی پلیس کے ساتھ پنگے بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں محمد حسنین کے فنی اور لولی مومنٹس نمبر وان پی ایس ایل میں جب حریس روف انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو محمد حسنین پیجے سے آکر ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پنگا لینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں جب حریس روف بولنے لگتے ہیں تو حسنین پیجے سے ان کو چونٹی کارڈ دیتے ہیں جس سے حریس ان کو دور کرتے ہیں اور پھر دونوں مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر 2 ورلڈ کپ کے میں سے پہلے جب یہ گراؤنڈ سے نکر ڈال کر گزر رہے ہوتے ہیں تو نکر میں کچھ فینز ان کو روک لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سیلفیز بھی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں حسنین بھی مسکراتے ہیں اور سارے کراؤنڈ والے بھی حسنین لگ جاتے ہیں نمبر 3 جب یہ نسیم شاہ کے ساتھ بیٹھ کر نو جہاں کی پک کو دیکھ کر ان کو گیس کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنگر ہے تو کبھی کہتے ہیں نرگز ہے ان کے فننگ گیس کو دیکھئے ذرا نازے اقبال ہسرے ہوئی ہے پتے آپ یہ پشتو کے بہو ہے سنگر ہے بہت بڑی بہت بڑی مجھے یاد ہے مجھے پتے ہیں نرگز کیا بھئی نمبر 4 محمد اسنین نسیم شاہ کے ساتھ پیلین کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو کائش پکڑنے والا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں جسے دیکھ کر نسیم شاہ اپنے سر کچھ پاتے ہیں اور اپنا ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں نسیم غصے میں آکر ہسنین کو ٹانگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں مارتے ہسنین کا یہ مومنٹ کافی فنی تھا نمبر 5 محمد اسنین بلے کو پکڑ کر اس کے اردگیر سرکل میں گھومتے ہیں جب یہ تین سے چار چکر لگا لیتے ہیں تو بال کو پکڑ لیتے ہیں اور ایسے چلتے ہیں جیسے انہیں بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں اور وکڑ کی طرف تھرو مارتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں ہسنین اسی ویسے بہت فنی انسان ہیں نمبر 6 محمد اسنین نسیم شاہ کے ساتھ مل کر ہمائیو سید کی پکڑ کو گیس کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں اسے ایک دیکھ کر کہتے ہیں میرے بھائی کی کال آئی تھی اس نے کہا تھا دانش تو فوت ہو گیا ہے اس کے جنازے پر جانا ہے اس کے بعد یہ آئیزا خان کی پکڑ کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے بچے دانش مرا تھا ان دونوں کی فنی حرکتیں دیکھیں اس ویڈیو میں یاد آیا یہ میرے بھائی نے کال کیا تھا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا یار وہ دانش پہت ہو گیا تو جنازے پر جانا ہے دانش نہیں ہے ہمائیو سید ہے پتہ نہیں ہے اس کا دانش نام مجھے بولا ہے یہ تو لڑکی ہے اس کے پچھے دانش مرا تھا ہاں اس کا ناک کیا ہے ایزا خان ماشاءاللہ بہت پیاری ہے نمبر 7 پاکستان کے ڈریسک روم کے اندر بلی کا بچہ آ جاتا ہے جیسے دیکھ کر حسنین بلی کے بچے کے بعد چلے جاتے ہیں اور حسنین اس بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے بعد یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں حسنین کا یہ بلی کے لئے پیار دیکھ کر بہت دل خوش ہوا سپیل کے میچ کے بعد محمد حسنین شہرخ خان کی ٹیم سے کھیلتے ہیں تو شہرخ خان میچ کے بعد ان کے ڈریسنگ روم میں آتے ہیں اور سب پلئیر سے باری باری ملتے ہیں شہرخ خان پہلے محمد حسنین سے سلام لیتے ہیں اور پھر پیاری سی حق کرتے ہیں یہ مومیٹ ایک لولی مومیٹ تھا نمبر نائن پاکستان اور ویسٹن ڈیس کے میچ کے دوران جب بلے باز کی گیند ہوا میں چلے جاتی ہے تو بالکرنیچے محمد حسنین اور افتغار احمد موجود ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے آسرے پر ہوتے ہیں کہ وہ کیچ پکڑے گا اور دوسرا کہتا ہے وہ کیچ پکڑے گا اور دونوں کے درمیان میں ہی گین گر جاتی ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ایک بار پہلے بھی ہو چکا ہے جب شیئر ملک اور صحیح دن ملک کے درمیان میں گین گیری تھی اور کیچ ڈروپ ہو گیا تھا دوستو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کریں شکریہ موسیقی 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 موسیقی